بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والعالمین والصلاة والسلام وعلقات اول اندیاء والمسلین نبی محمد وعلى آلہ وصحبہ الرحیم تدبر القرآن کے درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے کونی آیات پر غور و فکر کرنے سے اور آج کی نشست میں کونی آیات میں سے ہم بات کریں گے مکڑیوں کے تعلق سے مکڑیاں سپائیڈرز تدبر القرآن کے پانچ مرحلے یاد دھیانی کے لیے یاد کر لیے کہ نہیں کر لیے جس کو آتے ہیں دائے ہاتھ کڑا کر لیے ہاتھ نہیں کڑو گا درس نہیں ہوگا آج پر میں نے اکیلے درس نہیں دینا یہاں پر سچ بات ہے پانچ مرحلے کتنے درس ہو گئے تدبر القرآن کے کتنے درس ہو گئے چالیس ہو گئے چالیس درس ہو گئے ابھی تک ہمیں یہ ایک چارٹ یاد نہیں ہوا زیادتی ہے کہ نہیں یار ایک تو ہاتھ کڑا کر دے یہ خالی پانچ تو بچوں کو بھی آتے ہیں درس ختم کر دیتے ہیں پھر جب تک آدموں کا درس نہیں دوں گا میں یہ ایک ہفتے کی محلت یاد ہو جائیں گے کیا خیال ہے پکی بات ہے نا چالیں انشاءاللہ یہ چارٹ یاد کر لیں تدبر القرآن کے پانچ مرحلے ہیں ہم مجھے یقین ہے اللہ تعالی سے اور امید ہے اللہ تعالی سے آپ ساتھوں سے بھی کہ سب ہم قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ اور روزانہ ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ میرے ایک گزارش ہے کہ اپنے وقت میں سے جو تلاوت آپ کرتے ہیں اس میں سے صرف دس منٹ تدبر کا نکال لیں اگر آپ آدھا گھنٹہ پڑھتے ہیں آپ بیس منٹ اپنا پڑھتے رہیں دس منٹ تدبر کے بے شک ایک آیت کیوں نہ ہو تھوڑا غور فکر کریں آپ سورہ فاتح سے شروع کر لیں سورہ اخلاص سے شروع کریں کہیں شروع تو کریں روزانہ دس منٹ مجھے چاہیے تدبر کریے اور آپ اسی چارٹ کو فولو کر کے تدبر کریں اس ہفتے میں آپ تجربہ کر کے دیکھیں اور واللہ ہی آپ محسوس کریں کہ اپنے دل سے کہ جتنی بھی ابھی تک آپ نے قرآن پڑھا ہے وہ ایک طرف اور ایک ہفتے کا پڑھنا ایک طرف ہے کیونکہ پہلے ہم نے زبان سے پڑھا اور یہ ہم دل سے پڑھ رہے ہیں پانچ مرحل ہیں جاننا کیسے جانیں گے جب پڑھیں گے نہیں جانیں گے تو جاننا دو طریقے سے ہوتے پڑھنے سے یا سننے سے لیکن ترجمے کے ساتھ ہمیں معنی آنا چاہیے سمجھنا دوسرے نمبر پہ سہی سمجھنے سے مناسب ہے سہی سمجھ ترجمہ تو ہم سب جانتے ہیں لیکن سمجھ صحیح کیا ہے صحیح مفہوم صحیح مفہوم کس کا ہے صحابہ کرم صلی اللہ وسلم کے مطابق تیسرا ہے پھر غور و فکر کرنا یعنی بار بار اسی آیت کو دہرانا دل کی احساس کے ساتھ قرآن کا خطاب میرے لئے ہے قرآن کو ہیستہ ہیستہ بار بار پڑھنا ہے قرآن مجید کو ایمان کی آیات سے شروع کرنا ہے اور ایمان کی آیات صورت قعف سے شروع بہت صورت ناس تک غور و فکر کا طریقہ جو ہے بنیادی پیغام کیا ہے اس آیت میں جاننا چاہیے بنیادی پیغام کس طریقے سے بیان ہوا وحد والی آیات وحد والی آیات الفاظ الفاظوں پر غور و فکر کرنا انداز بیان پر غور و فکر کرنا قرآن کی مثالوں پر غور و فکر کرنا پسوں پر غور و فکر کرنا اور کونی آیات میں سے جو ہمارا درس اس پر غور و فکر کرنا پھر آخر میں ترطیب قرآن مجید کے نزول کی اس پر غور و فکر کریں گے دل پہ اثر ہونا جب دل پہ اثر ہوتا ہے تو پھر عمل بھی آسان ہو جاتا ہے یہ تفصیل اس چارٹ کی آپ اس کو یاد کریں مبارک اللہ فید مکڑوں کے تعلق سے اللہ تعالی فرماته مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء كمثل العنکبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العنکبوت لو كانوا يعلمون إن اللہ يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزیز الحكیم سورة العنکبوت آیت نمبر اكتالیس اربعالیس اس آیت کریمہ کا کیا معنی ہے کیا مفہوم ہے کس طریقے سے اس پر تدبون کرنا ہے بعد میں کرتے ہیں پہلے جس چیز کی مثال اللہ تعالی نے بیان فرمائی اس آیت کریمہ میں وہ ہے بیت العنکبوت آئے دیکھتے ہیں انکبوت کیا ہے اور بیت العنکبوت کیا ہے پھر جب غور و فکر کریں گے ان آیت کریمہ پر پھر بتائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالی نے دقیق اور پڑے پیارے انداز سے یہ مثال بیان کی ہے جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کو اللہ تعالی نے ان کی مثال دی ہے بیت العنکبوت کا انکبوت مکڑی ہے اس کا گھر ہے مشرک ہے اور غیر اللہ ہے مکڑی کا گھر سے کیسا تعلق ہے گھر مکڑی کو کیا دے سکتے ہیں اور یہ غیر اللہ جو ہے اس شرک اللہ کو کیا دیتے ہیں یہ مثال آئی دیکھتے ہیں پہلے مکڑی کیا ہے مکڑی کا گھر کیا ہے پھر غور فکر کرتے ہیں یہ گھر ہے مکڑی کا اور یہ مکڑی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی محنت سے اور خوبصورتی سے یہ گھر بنا ہوا ہے خوبصورت ڈیزائن یہ ایک اور گھر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں شبرم کی بونے کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں ذرا قریب سے دیکھتے ہیں کچھ یوں یہ انسان اس اشرف المخلوقات کی ایجاد نہیں ہے یہ چھوٹے سے حقیر مخلوق کی ایجاد ہے جسے مکڑی کہتے ہیں اس کی تصمیع ہے اس نے بنایا ہے چند بودھ بارش کی یا شبنم کی جب اس پر پڑتی ہے تو کس طرح سے خوبصورت لگتی ہے مکڑی ایک ذہین مخلوق ہے مکڑی کی تعلق سے چند انفرمیشن لیتے ہیں ابتدا کرتے ہیں ذہانت سے وہ جانتی ہے کہ جب شبنم کی بونے پڑتی ہیں تو میرا گھر مزید خوبصورت بن جاتا ہے اور شکار کے لیے بہت ہی اندہ ہو جاتا ہے تو اس نے ایک ترکیب سوچی یہ شبنم کی بونے نہیں ہے دھاگے پر یہ مکڑی کا اپنا ایک خاص مادہ ہے جو وہ اپنے جسم سے نکالتی ہے اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے اسے پھسانے کے لیے اور اس میں ایک گلو اس کا ٹیکسچر جو ہے گلو جیسا ہے اس کی جو خوشبو ہے وہ جس جانور کو اس نے پکڑنا ہے اس کا جو فی میل ہے اس کی خوشبو نکالتا ہے عجب بات ہے اب اس نے ایک ٹپڈی کو دیکھ لیا ہے اب ٹپڈی کی جو فی میل ہے اس کی کیا خوشبو ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو انسیکٹس وغیرہ چیزیں ہیں جب میٹنگ کرتے ہیں تو خاص خوشبو نکالتے ہیں میل کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب فی میل جو ہے وہ تیارے اب وقت آیا ہے اب اس کو کس نے بتایا ہے کہ اس نے خوشبو کیسے نکالنا ہے ٹیکچر کیسا ہے گلو جیسا ہے اور شکل سے شبرم کی بودے ہیں اب اس کو نہیں پتا جس نے شکار ہونا ہے یہ شبرم کی بودے ہیں یہ ہمارے لئے موت ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح کیلے اسے بناتا ہے اپنے جسم سے دیکھیں دھاگہ الگ نکلتا ہے دھاگہ کے فیکٹری اس چھوٹے سے مخلوق میں الگ ہے میں بتاؤں گا کیسے نکلتا ہے دھاگہ کیسے بناتا ہے پھر گلو والی جگہ الگ ہے خوشبو والی جگہ الگ ہے کون سے کب کس مقدار میں نکالنی ہے یہ معاملہ الگ ہے اب دیکھیں اس تصویر میں مکڑی جو ہے جب گھر بناتی ہے اپنا گھر طریقہ میں بعد میں بتاتا ہوں کیسے بناتا ہے اس میں دیکھ لیں اسے بعض دھاگوں پر آپ کو بوندے نظر آ رہی ہیں بعض پر نہیں ہے یہ کیا معاملہ ہے جب گھر بناتی ہے مکڑی تو مخصوص بعض دھاگوں پر گلو کو نکالتی ہے گلو سیکلیٹ کرتی ہے خاص مادہ جس پہ شکار چھپک جاتا ہے سب پہ نہیں کرتی جب گردوں کو بار اڑتے ہوا کے ساتھ تو چھوٹے جو زرے گھو بار کہ اس گلو میں گلو میں پھس جاتے ہیں گلو سٹک ہو جاتے ہیں پھر جب بارش آتی ہے تو ان ذروں پر لگتی ہے گردوں کو بار کے تو تھوڑے دیر کے ٹھیر جاتی ہے اور باقی جو ہے پانے صاف ہو جاتا ہے تو جہاں پر یہ بوندے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان جگہوں پر گلو لگاوا ہے آپ یہ دیکھیں کہ مکڑی نہیں یہاں سے خود بھی گزرنا ہے خود کیوں نہیں پھستی کبھی سوچائے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس دھاگے پر گلو لگایا کس پر نہیں لگایا کمپیوٹر بھی غلطی کر سکتا ہے وہ غلطی نہیں کرتے غلطی سے کہیں قدم اس کا پر پڑ گیا نا گلو والے دھاگے پر جانتے کیا ہوتا ہے چپک تو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک خاص اسٹم بھی رکھا ہے ایک خاص گلینڈ ہے جو تیل جیسے چیز نکالتا ہے ایک قطرہ تیل کا نکلتا ہے اس جگہ پہ اور اپنا پاؤں چھڑا لیتی ہے ویسے بہت کم ہی پھستی ہے لیکن اگر کہیں پہ وہ پھست بھی جاتی ہے خود تو اس کا نکلنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے لئے بنایا ہے کیا نظر آ رہی ہے میکروسکوپ ہے لیبوٹری ہے یعنی انسان اگر ایسی چیز بنانے کی کوشش کرتا ہے جو چھوٹی سی مخلوق کے حقیر مخلوق بناتی ہے تو لیبوٹر اس سے سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہے پھر لیبوٹری تک پہنچنا ہے پھر میکروسکوپ کے اجاد کرنا ضروری ہے پھر یہ جو آپ چیزیں پیلی نیلی سرخ دیکھ رہے ہیں یہ سارے جو سلوشنز ہیں یہ اس نے بنانا ہے یہ دیکھیں یہ سفید اوپر کیا بیٹھا ہے ویکروسکوپ کے آنکھوں پہ دیکھیں یہ مکڑی بیٹھی ہوئی ہے گویا کہ اس نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا اس نے بنانا ہے کیسے بنانا ہے اور اس فرمولے کے مطابق بناتی ہے اس سے ایک بھی چیز کم زیادہ نہیں ہوتی کہ گلو بنانا ہے تو میں نے کیا اس میں شامل کرنا ہے اگر صرف ایسی سیکریشن آئل والا نکالنا تو اس میں کیا ہونا چاہیے اور اگر بغیر گلو کے ایک صرف دھاگہ نہیں کانے اس میں کیا ہونا چاہیے اس کی تفصیل آپ دیکھیں تو اتنی محنت کے بعد انسان ایک کترہ بنا سکتا جو یہ مخلوق بہت زیادہ مقدار میں بناتی ہے ایک اور گھر دیکھتے ہیں یہ بکڑی کا گھر ہے کہاں پر ہے یہ گھاس کے اوپر ہے درخت کپے ہو گھاس کے اوپر ہو اسے پروانے سے صرف گھر بنانا ہے اس میں یہ ایک اور گھر ہے کیسے بنا ہوئے سبحان اللہ یہ دیکھیں ٹہنیک اس نے کس طریقے سے موڑا ہے دیکھ رہے ہیں بو کی طرح اور کیسے اس کو باندھا ہے نیچے سے اور کس طریقے سے اس نے اس گھر کو بنایا ہے سبحان اللہ اللہ وکر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ یہ انسان بنا سکتا ہے الشرف المخلوقات جب میں نے پہلی مرتبہ اس کو دیکھا تو میں نے سمجھا کہ یہ خاص کسی ڈیزائنر نے یہ ڈیزائن بنایا ہے لیکن سچ بات ہے یہ بھی کسی مکڑی کی پیداوار ہے اس نے یہ گھر بنایا ہے گھر کیسے بنتا ہے ذرا غور کریں اس کا ایک خاص جو میٹریکل طریقے سے جیسے انسان آرکیٹکٹ خاص چیز دیکھ کر خاص اصول پر بلڈنگ بناتے ہیں ویسے مکڑ پر گھر بناتی ہے سب سے پہلے دو درختیت دو چیزوں کے بیچ میں اس نے بریج بنایا ہے اس کے تھی بریج تھیٹ جو اوپر ہے سب سے دیکھ رہے ہیں ٹرائنگلر ہے ایپیکس نیچے ہے سر اور اوپر اس کی بیس ہے ٹرائنگل کی اگر آپ کو نظر رہا مجھے پاس پوئنٹر ہے یہاں پر پتہ نہیں ٹھیک ہے اس کو ڈسٹرٹ نہ کریں آپ ادھر سے دیکھ لیں پہلا جو ہے اس نے دو ایج کو آپس میں جوڑنا ہے اسے کہتے ہیں بریج تھیٹ پھر خود اس بریج تھیٹ سے ہو کے آپ سائیڈ پہ دیکھیں اینکر تھیٹ ہے جیسے اینکر پانے میں گرتا ہے پانے کے گہرائیں ویسے ایک اینکر تھیٹ وہ نیچے کے طرف بناتی ہے اور دوسرا بھی دوسری سائیڈ سے جو دوسرا جو وہاں سے اس سے جا کے ملا دیتی ہے اب اس کا بنیادی سٹرکچر بن گیا جو بنیاد ہے جیسے آرکیٹک بناتا ہے بنیاد وہ اس کا بن گیا ہے اب اس سے اوپر اس نے دھاچہ بنانا ہے پھر آپ دیکھیں ایک فریم تھریڈ ہے یہ جو تین سائیڈوں پہ جو ٹرائنگل اس کے تین اگر آپ اپیکس دیکھ لیا جو اس کے ذاوی ہیں تین اس پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فریم تھریڈ لکھا ہوا ہے تینوں طرف پھر یہ بناتا ہے تاکہ اس کو پتہ چلے میں نے گھر کس وقدار کا بنانا ہے اس کے سائز کتنا ہونا چاہیے تو یہ جو فریم تھریڈ ہے یہ گھر کے فریم کو متعین کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ریڈیس جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ سب سے لمبے تھریڈ وہ بناتی ہے جو ان جو بریج تھریڈ ہیں جو بڑے تھریڈ ہیں جو ان کے جا کے مل جاتی ہیں جیسے کہ ایک بنیادی سٹرکچر انسان گھر کا بناتا ہے بنیادیں جیسے خاص پلر ہوتے ہیں تو ان پلر کے معنی دیئے دھاگے سے پلر بناتی ہیں پھر کیپچر سپائرل جب شروع کرتے ہیں بنانا میں دیکھاؤں گا آپ کو کیسے بناتی ہیں درمیان سے سٹارٹ کرتی ہے پھر آہست آہست اوپر کی طرف جاتی ہے اور یہ بات دیکھیں یہاں پہ یوٹرن بھی لکھا یوٹرن دیکھا سائیڈ پہ یوٹرن لکھا ہے کہ بعض اگر جا جا پھر واپس آ جاتی ہے یوٹرن بھی مار لیتی ہے اور پھر ایک سپائرل بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک سپائرل شیپ بھی جو گرین کلر کا اگر آپ پر رزر آ رہا ہے دیکھیں یہ یہ ایک ہی سبت میں جا رہا ہے برکل شروع سے دیکھیں آخر تک ایک خاص دھاگے کو اس نے خاص طریقے سے کرنا ہے سپائرل شکل میں بعض یوٹرن بھی بیچ میں آتے ہیں اس کو پتا ہے کہاں پر گلو لگا ہے کہاں پر نہیں لگا ہے ایک اکترل کا اس کو پتا ہے انسان اگر بنانا چاہتا ہے ایسا گھر ان دھاگوں سے تو پھر وہ یہ راستہ اختیار کرے گا جو اس نے کیا ہے اس نے دیکھیں پیلرز بنانے سائیڈوں پہ ٹھیک ہے نا پھر اس طریقے سے درمیان سے لے کے باہر کی طرف اس نے آنا ہے یہ گھر بن رہا ہے مکڑی کا آپ دیکھیں کہ اس نے درمیان یعنی اوپر سے شروع کیا ہے اوپر سے درمیان کی طرف آتی ہے ہمیشہ اوپر سے شروع کیا ہے باہر سے اندر کی طرف یہ دیکھیں آہستہ آہستہ وہ اندر کی طرف آ رہی ہے اور یہ دیکھیں ایک وقت میں مختلف مکڑیاں ایک جگہ پر اپنا اپنا الگ گھر بناتی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے تین بند چکے ہیں اور چوتھا بند بننے جا رہا ہے اور یہ بن گئے ہیں سبحان اللہ انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے لئے خاص سمان کی ضرورت پڑتی ہے انسٹرومنٹس مٹیریلز خاص سوچ ہوتی ہے خاص علم ہوتا ہے خاص اصول ہوتے ہیں قوانین ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر انسان بناتا ہے اور دیکھیں جب انسان سب ڈائیگرام بنانے کے لئے اگر خوبصورت ڈائیگرام بنانی ہے اصل گھر نہیں ہے ڈائیگرام کے لئے بھی ہمیں کلکولیشن ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں اس طریقے سے انسان بناتا ہے کلکولیشن کے ساتھ اس چھوٹے سی مخلوق کو جاہل مخلوق کو کس نے علم دیا ہے کہ پرفیکٹ طریقے سے ڈیزائننگ کرتی ہے اور بہترین طریقے سے اقل کو حیران کر دینے والے طریقے سے اپنے گھر بنا لیتی ہے یہ وہی ہے تصویر جو انسان ابھی بنا رہت ہے ڈائیگرام دیکھے اس نے کیسے بنائی ہے انسان کی ڈائیگرام سے بھی زیادہ خوبصورت اس مکڑے در اپنے گھر بنایا ہے دھاگہ بنتا کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ خاص مکڑی کی جو بارل پوزیشن ہے گھڑی کی جو سوئی ہے نا جو بارل نیچے والی جو حصہ ہے سپائیڈر کا وہاں سے ایک خاص جگہ موجود ہے یہاں سے یہ دھاگہ نہیں کرتے دھاگہ اس شکل میں آپ دیکھیں یہ چھوٹی سے نقطیں ہیں پروٹینز ہیں چھوٹی سے نقطیں ہیں جب یہ ہوا میں اڑتا ہے اس طریقے سے تو جب ہوا اس کو لگتی ہے تو یہ تھیڈ بن جاتا ہے دھاگہ بن جاتا ہے وہ تا لیکویڈ ہے اصل میں اچھا ایک چیز آپ کو یہاں پہ غور کریں کہ تین ایک ساتھ مل کے ایک وقت میں صرف تین جو چھوٹے تھریڈ ہیں وہ ایک ساتھ ملتے ہیں پھر آہستہ آہستہ تین اور ملتے ہیں پھر تین اور ملتے ہیں اس کو پتا ہے کہ اس نے جب سائیڈ والے پلر بنانے ہیں کتنا تھک ہونا چاہیے درمیان والے جو ایک تو جو بریج تھریڈ ہیں وہ تھک ہوتا ہے پھر انکر بھی تھک ہوتے ہیں اس سے کم ثکنیز میں جو سائیڈوں پہ ہوتے ہیں فریم والے پھر اس سے کم ثکنیز میں جو اپنا ریڈیس ہوتے ہیں پھر اس سے کم ثکنیز میں گھر بناتی ہے تو یہ کون متعہل کرتے ہیں دیکھیں رول اف تری اس کے پاس ہے ایک رول کے مطابق کرتی ہے تین پھر تین پہ ضرب دیں نو پھر تین پہ ضرب دیں ستاہہس پھر تین پہ ضرب دیں ایک آسی اس طریقے سے اس سے ایک ذرا برابر بھی وہ کم نہیں کر سکتی سپیسفک رولز ہیں اس برات پر وہ گھر بناتی رہتی ہے یہ خاص کیمرے سے تصویر لی گئے یہ ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے وہ جب دھاگہ بڑے دھاگے نکالتی ہے دیکھیں یہ انجیکشن کی طرح یہ اس انسان پانی ہوا میں انجیکشن آپ لیں پانی بھارے اس کو ذرا پریس کریں دیکھیں کتنی دور تا پانی جاتا ہے اس طریقے سے یہ اپنے تھریڈ نکال کے پھیکتی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سبحان اللہ یہ دیکھیں جو پہلے پھیک چکے دو برات پر وہ دھاگے بن چکے ہیں اصل میں کیا تھا یہ لیکوڈ تھا یہ دیکھیں ایک اور گھر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں شاید زیادہ بھوک لگی تھی دو پتوں کے بیچ میں جلدی سے ایک چھوٹا سا گھر ملا لیا یہ بھی ایک گھر ہے ایکیز ہم نے نوٹ کی ہے ابھی تک سپیڈر نے اپنا گھر بنایا تھا ایک اور دسل کے ایک سپیڈر ہے جو شکار کرتا ہے بڑے خاص طریقے سے اس کو دیکھیں اس نے جو جال ہے جو ویب ہے سپیڈر کا اس نے اپنے ہاتھ میں بنایا ہوا ہے اور اپنے شکار کا انتظار کرتا رہتا ہے جیسا کہ انسان مچھلی کا شکار کرتا ہے نیٹ کے ذریعے سے بلکل وہی طریقہ دیکھیں آپ اس نے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے تیار ہے نیجے سے چھوٹے سی بچارے کی ٹیڈی سے گزر رہی ہے جو ہی اسے موقع ملتا ہے وہ انچھپک کر اسے لے لیتا ہے اور فوراں اس کو اپنے اس جال کے اندر بند کر دیتا ہے اور یہ بھی دیکھیں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت مکھیاں جو ہیں وہ لپٹی ہوتی ہیں دھاگے میں دیکھا ہے آپ نے کبھی یہ کیوں لپٹی ہوتی جانتے ہیں اس سے محفوظ کرتا ہے ضرورت کے لیے جیسا ہم فریجی میں رکھتے ہیں اس کی فریجی اس کا دھاگہ ہے اسے ترو تازہ رکھنے کے لیے اسے دھاگے میں نے پیٹ دیتے ہیں ابھی وہ بھوک ہی نہیں ہے جب بھوک لگتی ہے تو اس کے پاس بالکل تیار ہے کھانا وہ آکے اپنا جو لیکویڈ ایسی ڈیوز پہ ڈالتی ہے اور پھر اس کو چوس لیتی ہے پتہ ہے اندر سے سپائیڈر جو ہے مکڑی جو ہے اس کے جسم کے اندر میدے میں نظام حضم نہیں ہے دیجیسٹیو سسٹم نہیں ہے اس نے باہر دیجیسٹ کرنا ہے پھر اس کو دیجیسٹ کر کے چوسنا ہے فرق سمجھتے ہیں آپ اس لیے پھر اس کے لیے ضروری تھا اس کو محفوظ کر کے رکھ دیں ورنہ پھر وہ تو بھاگ جاتے تو پھر خورا کے بگر مر جاتی بیچاری بیچاری ہے آیا دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں ذرا ایک اور سینٹسٹ ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے ایک پتے کے حصے سے خود چپکا ہوا ہے یہ خود چپکے مکڑی جو ہے پھر دھاگا ہے نیچے دھاگا ہے نیچے ایک چھوٹا سا نکتہ ہے اس نکتے کو وہ ہلاتی رہتی ہے کیسے ہم مچھرے کیسے پکڑتے ہیں فشنگ کیسے کرتے ہیں ہم لوگ سبحان اللہ ہم پانی میں فشنگ کرتے ہیں یا آسمان میں بیٹھ کر فشنگ کر رہے ہیں سائز دیکھیں یہ انسان کا پور ہے پور دیکھیں گلی کا کتنے چھوٹا اس کا سائز ہے نہیں کہ کتنے بڑی اس کی عقل ہے سبحان اللہ جللہ شان و سبحان اللہ وتعالی کس طریقے سے اس مخلوق کو بھی رزق دیتا ہے ان چالاکیوں سے اچھے جانتے ہیں اس نکتے میں کیا ہے انسان نے کہا اللہ کبھی نہیں سوچا اور سہد کر بھی نہ سکے مچھرے کیسے پکڑتے ہیں اس میں کوئی خوراک ڈال دیتے ہیں مچھرے بچاری بھوکی آگے پکڑ لگے نہیں پتہ کیا پکڑتا ہے یہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے اس نکتے کے اندر فرمون ہے جس جانور کس نے شکار کرنا یہ فیمیل سپاہو سے اس کے خوشبو ہے وہ بچارہ پتہ نہیں ہوتا اس نے خوشبو آ رہی دیکھتا ہے یہ ہل رہا ہے اس کو ٹچ کرنا ہے بس پھر نکل نہیں سکتا ہے گلو ہے پکڑا جاتا ہے فوراں اس نے اپنے جال سے اسے لپیٹ لینا ہے اور اس کے لئے اس کا ڈینر تیار ہے ایک اور مکڑی کو دیکھتے ہیں ابھی تک جو ہم نے دیکھا وہ گھر تھا جو عروف و مشہور گھر ہے یہ اینیمیٹی تصویر ہے اصل میں آپ کو دکھاتا ہوں آخر میں یہ کیا ہے ایک اور سپیڈر کا گھر ہے جو زمین کے نیچے اس نے یہ گھڑا کھوتا ہوا ہے دیکھیں وہ کرتا کیا ہے زمین کے نیچے اس نے ایک سراخ ملایا اور پھر اس سراخ کو اس نے اوپر سے جو اس نے حصہ نکالا ہے اس کو اس کے جیسے ٹھکن ہوتے ہیں نا کیب اس طریقے سے اس کو قریب لا کے اس کو بند کر دیا نظر آرہا ہے کہیں پہ نہیں آرہا ہے پھر اس کو ایک حصے سے سی دیا اپنے ویب سے اپنے دھاگوں سے جیسے دروازہ ہوتا ہے سراخ دیکھیں اپنے کیسے کھلا ہوئے ایسے سی دیا پھر ہر طرف اپنے جو دھاگیں پھیلا دیا ہے تاکہ جب بھی کوئی شکار یہاں سے گزرے دھاگہ ہلتا ہے خود اندر بیٹھا ہے چھپ کے اپنے جو ہاتھ ہی اوپر رکھے اس نے اندر چھپ کے جو ہی دھاگہ ہلتے پتا ہے کوئی چیز قریب آگئے جو ہی قریب آتی ہے اسے فوراں شکار کر لیتا ہے یہ اصل تصویر ہے وہ انیمیٹر تھی آپ دیکھیں کچھ دھاگے نظر آرہے ہیں کہیں پہ کچھ نظر آرہا ہے صرف آپ کو یہ درمیان میں دیکھیں سائیڈ پہ یہ جو گول سا ایک حصہ نظر آرہا ہے یہ وہ حصہ جو کھلتا ہے پیچھے علیہ صاحب کو نظر نہیں آرہا اس کو اس نے بند کیا ہوا ہے اور دھاگوں سے اس کو سیا ہوا ہے زمین پر بھی کوئی سیلے ہی کرتا ہے سبحان اللہ دیکھیں کیا ہو رہا ایک چھوٹے سا انسیکٹ بچارے یہاں سے گزرا اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ زمین میں زمین کے اندر اس کے بات اس کو انتظار کر رہی ہے فوراں پلک جپکنے سے بھی تیز اس نے اپنے دروازہ کھولا اور اس موت کے کوئی میں اس کے اندر لے گیا اور یہ دیکھیں یہ اندر کی تصویر ہے مزہ کے بعد دیکھیں اس نے جو گڑھیں سیدھا نہیں ہیں تھوڑا ٹیڑا ہے کیا فرق ہے اگر سیدھا ہوتا تو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے پھسل جاتا ہے تو ٹیڑا کیوں بنایا ہے تاکہ عام درفت آس حال ہو کس نے اسے سمجھایا ہے الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَادَ الَّذِي قَدَّرَ فَادَ وَلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا سبحان اللہ ایک اور گھر دیکھ لیتے ہیں نہ زمین کو چھوڑا نہ آسمان کو چھوڑا نہ پانی کو چھوڑا پانی کے اندر گھر دیکھا کبھی آپ نہیں یہ سپائیڈر کا گھر ہے جو پانی کے اندر ہے اب سانس لینے کے لیے پانی کے اندر چھپا رہتا ہے اور پانی کے بلبلہ جو ہے ہوا کا اس کے اندر یہ چھپ جاتا ہے وہاں سے اندر سانس لیتا رہتا ہے اور ہر طرف اپنا جار پھلا دیا تاکہ بلبلہ کچھ دیر تک رہے ابھی تک جو درختوں پر گھر دیکھیں ہم نے وہ کیا تھے ٹو ڈی ٹو ڈیمینشنل تھے تو ٹری ڈیمینشنل گھر اس نے بنایا ہے کیسے بنایا ہے یا زمین کے نیچے بنایا ہے صرف ٹریپ گھر نہیں ٹریپ کہا گھر جاتے ہیں میں آپ یہ آخر میں بتاؤں گا کہ گھر کون کہا جاتے ہیں کہ وہ کیا گھر ہے کی نہیں اور یہ پانی کا بلبلہ ہے زیادہ دیر تک رہے سکتا ہے لیکن اس کا گھر ہے اصل گھر یہ ہے اور اس کی ہم بات کر رہے تھے یہ مکڑی کا گھر ہے ٹو ڈیمینشنل اگر یہ مکڑی انسان کے برابر ہوتی اس کا قد اس کی جسامت انسان جتنا ہوتی تو کتنا بڑا گھر بناتی ایک سو پچاس میٹر لمبائی میں ہم ایسا گھر بنا سکتے ہیں اکیلے ایک سو پچاس میٹر کتنا بڑا ہوتا ہے سبحان اللہ پچاس منزلہ بیلڈنگ سبحان اللہ اور اتنا بڑا ہوتا کہ جہاز فل فلائٹ بوئنگ جہاز جو ہے اسے روک دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے کتنی نہیں ہے ورنہ ہم نہ اڑ سکتے نہ زمین پہ چل سکتے واقعی انفرمیشن ٹھیک ہے کہ سپائیڈر کا دھاگہ جو ہے مکڑی کا دھاگہ جو ہے وہ سٹیل سے پانچ گنا زیادہ طاقت اور مضبوط ہے لوہے سے سٹیل سے واقعی جانتے ہیں ممکن ہے اور یہ دھاگہ اس کی کیا حیثیت ہے گھروں کی صفائی کرتے ہیں یوں فوق سے اڑا دیتے ہیں لوہے سے بھی زیادہ پانچ گنا زیادہ مضبوط ہے آئے دیکھتے ہیں ایک ریسرچ کی گئی ہے کہ اگر بوئنگ فل فلائٹ میں سیون فور سیون بوئنگ جہاز کو سپائیڈر کے ویب سے روکا جائے کیا رکھ سکتا ہے جواب ہے جی ہاں لیکن جو دھاگہ ہے اس کی تکنس جو ہے وہ پینسل کی برابر پینسل دیکھیں چیزیں ہم لکھتے ہیں یہ پین ہے پینسل اس سے بھی تھوڑے باریک ہوتی ہے ایسے ہیں نا پینسل تو بھئی سب جانتے ہیں کہ وہ اسے بھی کوئی پینسل نہیں جانتا جانتے ہیں پینسل ہاں وہ جو دیکھیں ہاتھ میں پینسل عام پینسل کی بات ہو رہی ہے اگر سپائیڈر کا جو دھاگہ ہے مکڑی کا دھاگہ اتنی تکنس میں موٹائی میں ہو جیسے کہ پینسل ہے تو اس نے جہاز کو روک دینا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اتنی موٹا نہیں ہے لگا یہ پتہ ہے کلکولیشنز کی گئی ہے یہ کوئی خیال پلاو نہیں ہے کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا نہیں دیکھیں لوگوں نے سائنٹسٹ نے کلکولیشن کیے اور یہ ثابت کیا ہے کہ واقعی اگر پینسل کی تھکنس پینسل کی موٹائی میں مکڑی کا دھاگہ ہو تو اتنی پاورفول ہو جاتا ہے کہ فل فلائٹ کا مطلب ہے فل سپیڈ جو جہاز بوئنگ کا سیون فول سیون جو ہے اسے روک سکتا ہے اور اسے پیچھے پکڑ کے بھی فل فلائٹ سیون فور سیون کو روک بھی سکتی ہے سبحان اللہ نہ آگے گزرنے دیکھیں نہ پیچھے اسے ہی اٹھنے دیکھیں یہ پاور ہے اس دھاگے کی اور یہ کیا ہے بولٹ پروف جیکٹ کیولار کے مادے سے بندی ہے معروف ہے یہ اور نیو ریسرچ جو ابھی جاری ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں جب یہ فلائٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہے پانچ گناہ تو اسے کیوں نہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے سے کیوں نہ بنایا جائے اور ایک ٹیسٹ کیا گیا گولی چلائی گئی دیکھیں گولی کا کیا حال ہوتا ہے گولی لگی ریبانڈ ہو کر واپس آئی اور سراخ نہ ہو سکا یہ وہ سلکے جو سپائیڈر سے نکالا گیا ہے عجب بات ہے واللہ سبحان اللہ اگر مکڑی کے دھاگے کے موٹائی تیس سنٹی میٹر ہوتی تو کتنی مضبوط ہوتا ہے یہ کیا ہے گاڑیاں ہیں ایک سو پچاس گاڑی اٹھا لیتا ہے اگر ریڈیس ہاں یعنی ٹوٹر سار سنٹی میٹر ہوتا ریڈیس تھلٹی ٹوٹر سار سنٹی میٹر اگر ہوتا ہے تو اس نے ایک سو پچاس گاڑی اتنی پاورفل ہوتا ہے کہ ایک سو پچاس گاڑی ایک وقت میں اٹھا لیتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں یہ دھاگہ ہے کیا چیز آئی دیکھتے ہیں جو سب سے باریک دھاگہ ہے مکڑی کا وہ ہے ایک میکرومیٹر جو موٹا ہے وہ ہے پچاس میکرومیٹر انسان کا بال جو ہے بال وہ ہے سو میکرومیٹر بال دیکھا انسان انسان کا بال سو میکرومیٹر ہے اور مکڑی کا دھاگہ ایک میکرومیٹر جو تھن ہے اور پچاس میکرومیٹر جو اس ایک میکرومیٹر کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہے اوپر سے سکن ہے اس کے اندر کور ہے اس کے اندر فبرلز ہیں پھر مزید فبرلز کو دیکھا یہ جو آپ کو ٹنک لائیں گا اور تھک سے نظر آ رہی ہے اس کے اندر مزید دیکھا تو اس کے اندر ایک اور چیزیں موجود ہیں خاص اور دو نینومیٹرز اور سمن نینومیٹرز کی یہ چیزیں موجود ہیں اگر آپ کلکولیشنز دیکھیں نیچے لکھا ہے ایک میلی میٹر جو ہے وہ ایک ہزار میکرومیٹر کے برابر ہے اور ایک ہزار میکرومیٹر جو ہے وہ ایک ایک میلی میٹر جو ہے وہ ایک میلین نینومیٹر کے برابر ہے یعنی ایک میکرومیٹر جو ہے اچھا میکرومیٹر کتنے ملی میٹر ہوتا ہے ہاں مائکرو مائکرو ہزار مائکرو ہزار ملی میٹر دیکھیں اس کو ہزار حصے کریں مائکرو میٹر بنے گا اس کو پھر ہزار حصے کریں ٹھیک ہے اس کو اس کو پھر ہزار نینو میٹر کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ملی میٹر جو ہے وہ ایک ہزار مائکرو میٹر ہے اور ایک لاکھ نینو میٹر ہے سبحان اللہ یہ اتنی باریک دھاگہ ہے جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے لیکن پاور اسکندر کتنا ہے سبحان اللہ اچھ اسکندر دیکھیں وہ باریک بھی نہیں ہے دیکھیں اس دھاگے کی ہمیں تو باہر سے دھاگہ سا لگتا ہے آپ دیکھیں کہ نیٹ میں دو قسم کے دھاگے نکڑ رہے ہیں جو اوپر والا دھاگہ ہے وہاں پر حرکت نہیں ہوئی یہ انٹیکٹ سلک ہے انٹیکٹ دھاگہ ہے سیدھا ہے اور جہاں پر یہ فلائی گری ہے دیکھیں درمیان میں اس میں تھوڑے سے یہ ہلے یہ سٹرسٹ سلک ہے جب ہلتے تو ویبریشنز ہوتی رہتی ہیں باریک ویبریشنز انسان نہ کبھی سن سکتا ہے اب کبھی ہاتھ سے محسوس کر سکتا ہے سپائیڈل کے اندر یہ جو سٹرس دھاگیں اس کے اندر دیکھیں کتنے تبدیلیں ہوئی ہیں تو اس کو وہ فیل کر لیتا ہے اس طرح سے اس نے دھاگے کو بنایا ہے وہ پھر دھاگے کے اندر کے بانڈز دیکھیں حیران کن نتائج ہیں دیکھیں کس طرح سے ہیڈروجن بانڈز وغیرہ ہیں اور کس طرح سے آپس میں ملے ہوئے ہیں اور خاص طریقے سے یہ نہیں کہ کوئی اوپر کنیچی غلطی سے آگے نہیں خاص نظام سے قوائد اور قوانین خاص قوانین کی مطابق یہ گھر موجود ہے یہ ہے مکڑی اندر کے حصے اس کا دیکھ لیں شکر سے خوفناک ہے واقعی خوفناک ہے اس کی زندگی خوفناک ہے اس کی گھر بھی خوفناک ہے عجیب سے زندگی جانور عجیب سے زندگی جانور یہ مخلوق گزارتے ہیں چند انفرمیشن انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا میں سائز دیکھیں اس کا ذرا مور مکڑی دیکھا کبھی مور مکڑی یہ مور مکڑی ہے پیک اوک سپائیڈر یہ اس کا ہتھیلی پر دیکھیں سائز ہے چند میلی میٹرز ہے یہ تو پہرے میں آپ کو دکھا چکا اس کا سائز کیسا ہے انسان نے اس مکڑی کے گھر سے بہت فائدہ اٹھائی ہے ان میں سے ایک فائدہ کیا ہے جو ویب سائٹ کہ فکر آئی ہے یہ سوچ یہ کہاں سے آئی ہے یہ مکڑی ہے گھر سے آئی ہے آپ دیکھیں کہ ہر دھاگہ جو ہے وہ دوسرے سے کنیکٹڈ ہے الگ سے کوئی بھی نہیں ہے اور سپائیڈر کو ایک ایک دھاگے کی خبر پہن جاتے اپنی جگہ پہ جہاں پر بیٹھا ہوتا ہے ایک دھاگہ جب ہلتا ہے ایک دھاگہ دیکھیں کتنی دھاگ ہے ایک دھاگہ ہلتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کیوں کیونکہ سب انٹرکنیکٹڈ ہیں اور اسی سے انسان نے کمپیوٹرز اور جو ویب ڈیزائننگ ہے یا ویب سسٹم جو ہے انٹرنیٹ وغیرہ اور سارا جو ہے اسی مخلوق سے سیکھا ہے سبحان اللہ ہمارے سسٹم بھی تو ایسے ہی ہے اب ہم گوگل استعمال کرتے ہیں میں کہاں بیٹھوں گوگل کہاں پہ اس نے کہاں سے جا کے اس کو انٹرکنیکٹ کرنا ہے کس طریقے سے انفرومیشن ملنی ہے انسان نے یہی سے سیکھا ہے یہ مکڑی کے گھر کے تعلق سے چند انفرومیشنز تھی وہ مکڑی کے تعلق سے بھی اگلے درس میں انشاءاللہ جو تدبر ہے وہ ہم کریں گے اسی آیتیں کریمہ کے تعلق سے اللہ تعالی فرماتے مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَا کَمَثَلُ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتَ وَإِنَّ اَوْهَنَ الْبُّيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ لیکن آخر میں جو آپ لوگوں نے کرنا ہے ہومورک جو ہے نمبر ایک اللہ تعالی فرماتے ہیں اَوْهَنَ الْبُّيُوتِ اَضْعَفَ الْبُّيُوتِ نہیں فرمایا وَهَنْ اور ضَعْف میں کیا فرق ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے اللہ نے فرمایا ہے اَوْهَنَ الْبُّيُوتِ یعنی کمزور ترین گھر مکڑی کا ہے عربی میں وَهَنْ بِي لَوْزِ ضَعْف بِي لَوْزِ ہے اردو میں تو ہے کہ ترجمہ کرتے کمزور تو اَوْهَنَ الْبُّيُوتِ فرمایا اَضْعَفِ نہیں فرمایا وَهَنْ اور ضَعْف میں کیا فرق ہے وَهَنْ اور ضَعْف سوال سمجھ آرخ نہیں آرہا وَهَنْ وَاوْ هَانُون لفظِ عربی کا اور وَهَنْ فَعْف یہ بھی لفظِ عربی کا دونوں میں کیا فرق ہے فرق ہے کہ نہیں ہے اگر ہے تو وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اَوْهَنْ فرمایا ہے اَضْعَف نہیں فرمایا یہ سمجھنے ہم دوسرا سوال ہم ورک میں کس اعتبار سے یا کن اعتبارات سے مکڑی کا گھر اَوْهَنُ الْبُّيُوتِ ہے میں انشاءاللہ دس سے پندر کے قریب بتاؤں گا انشاءاللہ آہ مجھے دو بتا دیں کافی ہیں کن اعتبار یا کس اعتبار سے مکڑی کا گھر سب سے زیادہ کمزور ہے یہ جانتے ہوئے کہ دھاگہ سب سے زیادہ مضبوط ہے یہ سمجھنے بات دھاگہ کی نہیں ہو رہی اَوْهَنَ الْبُّيُوتِ فرمایا اَوْهَنُ الْخُيُوتِ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ خالق ہے اور خوب جاننے والا ہے کہ دھاگہ تو پاورفل ہے لیکن گھر جو ہے وہ نہ کہا رہا ہے تو اَوْهَنُ الْبُّيُوتِ فرمایا اَوْهَنُ الْخُيُوتِ نہیں فرمایا دونوں میں فرق ہے کس اعتبار سے اَوْهَنُ الْبُّيُوتِ ہے تیسرا سوال مکڑی کتنی وقت میں اپنا گھر بناتی ہے اور یہ گھر کتنی دیر تک رہتا ہے سارا کا مہند نہیں کرنا آپ ذرا تھوڑا سا محنت کیا کرو مکڑی نے ایک گھر جو بناتی ہے عام ٹو ڈیمیشنل والا جو ہے عام گھر جو ہے ویب والا کتنی دیر میں بناتی ہے اور کتنی دیر میں یہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے چوتھا سوال ایک گھر میں تقریباً کتنی دھاگے ہوتے ہیں آخری سوال ایک گھر میں تقریباً کتنی دھاگے مکڑی استعمال کرتی ہے اللہ احلم سبحانک اللہ و بحمدک اشہد اللہ الیلہ الیلہ تستغفیل قوتو